جنپد اودھم سیہ نگر کے جسپور سہیت آس پاس کے علاقوں میں پچھلے پانچ دنوں سے ہو رہی بھاری بارش آفت بن کر برس رہی ہے بارش کو چلتے عام جنجیون پوری طریقے سے است بیست ہو چکا ہے جسپور میں ہو رہی تیج موشلہ دھار بارش کو چلتے مکھ بجار سمیت سب ہی جگہوں پر جل جباب ہو چکا ہے جل جباب ہونے کے چلتے مکھ بجار سے دکانوں کے اندر پانی گھوش گیا ہے جس سے بیپاریوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے بتا دیکھیں کہ موسم ببھاگ کے پورو انمان کے انصار پچھلے تین دن سے ہو رہی لگتار بارش کو چلتے جگہ جگہ جل جباب ہو چکا ہے جسپور میں موشلہ دھار بارش سے مکھ بجار تھاکور مندر کاشپور مکھ مار سمیت شہر کے علاقوں میں جل بھراب ہو چکا ہے اور اس دوران مکھ بجار میں عالم یہ رہا کہ دکانوں کے اندر تک پانی گھوش گیا ہے بیپاریوں کا کہنا ہے کہ نگر نگم دوارت جل بھراب کی سمسیا سے نجات دلانی کو لے کر بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں بائد کیے جاتے ہیں لیکن دھراتر پر کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پانی نکاسی کو لے کر نگر پاری کا پرش آسن کتنا سجگ ہوگا جسپور سے پردیف سری باستف کی ریپور ہمارے یہاں تو ہماری دکان کے آگے ہمیشہ کے لیے پانی مطلع ہے کہ لگتار بھرہ ہوا رہتے ہیں اور برسات میں تو ہماری یہ جو ہے دکانداری بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں ایک دم سڑک کے اوپر پانی آ جاتا ہے اور جو دکانوں کے بھرنے لائک پانی بن جاتا ہے کہ دکان میں پانی کب بھرہ کب بھرہ یہ حالات ہو جاتے ہیں یہاں جو ہے باڑ بلکل باڑ کی طرح سے حالات ہیں موسیقی